ڈراما سیریل کیسا میرے نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ آمنہ جو کہ سلیم کی ماں سے جھوٹی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور سلیم کی ماں کو تو ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ آمنہ نے ہوتل سے کھانا مگوا کر سب کو کھلایا تھا آمنہ کو ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب انیلا کی ساس کو سلیم کا اور آمنہ کے بار میں پتہ جلے گا تو پھر سلیم کی ماں کیا سلوک کریں گی ابھی تو صرف آمنہ یہی سوچ سوچ کر خوش ہوتی ہے اور اسی طرح وہ سلیم کی ماں کے آگے پیچھے پھیرتی رہ گی تو پھر وہ مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے پسند کر لیں گی پھر لاکھ کوشش کے بعد بھی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ادھر انیلا اس بات پر کافی پریشان ہوتی ہے کہ آمنہ کی وجہ سے اس کی زندگی نہ خراب ہو جائے اور جب شبو انیلا کو آمنہ کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ آمنہ سے کہتی ہے کہ تم نے ہوتل سے مگوا کر کھانا سب کو کھلایا ہے تمہیں یہ جوٹی طریفیں پا کر کیا ملے گا اور جانتی ہو جب آنٹی کو اس بات کا پتا چلے گا تو وہ کیا کر سکتی ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے تو آمنہ چلاکی کے ساتھ انیلا سے کہتی ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں اور یہ سب کیوں کر رہی ہوں اور سلیم کی امی کو کون بتائے گا میری اور تمہارے علاوہ کس کو اس بات کا پتا ہے میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو اس لئے تمہارے لئے اچھا ہوگا کہ تم اپنا مو بند رکھو اور میرے معاملات سے دور رہو ورنہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ میں کیا کر سکتی ہوں انیلا آمنہ کو غصے سے کہتی ہے کہ یہی بات تم بھی سمجھ جاؤ میری زندگی سے دور ہو جاؤ یہی تمہارے لئے اچھا ہوگا اور خواب ہمیشہ وہ دیکھنے چاہئے جن کے ٹوٹنے سے زیادہ تکلیف نہ ہو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شگفتہ رشید سے کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر انیلا کی ساس خود آمنہ کو اپنی چھوٹی بہو بنا لے اور آمنہ کے لئے رشتہ لے آئے تو پھر تم کیا جواب دوگے پھر بھی تم اتنے اچھے رشتے سے انکار کر دوگے کہ وہ گھر آ کر رشتہ مانگیں پھر تمہارے پاس انکار کی کیا وجہ ہوگی اس پر رشید کہتا ہے کہ پھر تو سوچ کر جواب دینا پڑے گا اس پر شگفتہ کہتی ہے کہ اگر ان کے سوال کرنے پر تم نے انکار کر دیا اور کیا وہ پھر انیلا کو ایسے ہی خوش رکھیں گے جس طرح انیلا اب خوش ہے اس پر رشید کہتا ہے کہ پھر تو انکار کی کوئی وجہ نہیں بچے گی اگر انکار کر دیا تو پھر وہ لوگ انیلا کو کہاں خوش رکھیں گے کیا سلیم کی ماں اس کی شادی آمنہ کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور کیا سلیم بھی آمنہ کے ساتھ شادی کر لے گا اپنی قیمتی رائے کے ظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہے شکریہ